ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَائٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمٌ الحمدللہ کراچی تو آمد ہوتے رہتی ہے لیکن میٹرو ویل کے اس مسجد فاطمہ میں جامعہ مسجد مرکزی فاطمہ میں استاذ العلماء شیخ المشائخ حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ کی محبت بری دعوت پر حاضری کا شرف ملا یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو حضرت کی شکل میں ایک بہت بڑا انمول توفہ عطا کیا ہے اور یہ سفر میں بھی بہت بازوک محبت کرنے والے اور حضر میں بھی محبتیں اور انائیتیں عطا کرنے والی شخصیت ہے ان کے حکم پر یہ حاضری کا شرف ملا اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو ان دونوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے آج چونکہ فتنے کا دور ہے اور دجالی فتنہ اتنے عروج پر ہے کہ آج مسلمان کو اس کا ادراک نہیں دجال آئے گا بس ہم یہ بات کرتے ہیں یہ کیمرہ جو ہے اس کی ہمیشہ ایک آنکھ ہوتی ہے آپ کیمرے کو غور کریں یہ اس دور کے اندر دجال کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے عالی ہے اور انسان گمرہ ہو رہے ہیں عقائد خراب کر رہے ہیں اور مسلمان کس طرح گمرہ ہو رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد عام لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ جی ہمزاد ہمیں مل جائے یا فلاں بابا فلاں شخص جو ہے غیب کی خبریں بتاتا ہے یا فلاں آدمی جو ہے مستقبل کے حال بتا دیتا ہے میں چونکہ اقابر علماء کے جوتے اٹھانے والا ہوں قرآن و سنت سے بیماریوں کو علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بیماریاں بتاتا بھی ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں غیب کی خبر دے دیتا ہے مستقبل کے حال بتا دیتا ہے ہمیں ہمارے ساری باتیں فلاں بتا سکتا ہے بتا دیتا ہے بزرگ اسی کو مانتے ہیں ولی اس کو مانتے ہیں جو آپ کو پشیدہ باتیں بتا دے آپ کہتے ہیں جی یہ اصل میں اللہ کے ولی ہیں مولانا صاحب کے پاس تو ولایت آئی نہیں چونکہ یہ تو بتا ہی نہیں سکتے چاہے کتنے بڑے عالم ہیں کتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں ہمارے ہاں کسوٹی کتنی غلط ہو گئی ہے اچھا غیب کی خبر وہ کیسے بتا دیتے ہیں پشیدہ بات کو غیب نہیں کہتے پشیدہ پشیدہ بات کیسے بتا دیتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چونکہ انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن پیدا ہوتا ہے اور یہ حدیث سہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور وہ کافر ہے واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا مسلم تھا بل اسلم آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا کہاں لیکن وہ مسلمان ہو گیا اچھا ہم سب کے ساتھ جو پیدا ہوا وہ مسلمان نہیں ہوا وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے گمراہی کی باتیں بتاتا ہے شیعتین اور غلط چیزوں کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے اب جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں پوشیدہ باتیں کہ جب آپ جو ہے کوئی بات کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں تنہائی میں میرا ہمزاد جا کے اس کے شیطان کو بتائے گا اور وہ آپ کو پوشیدہ بات بتا دے گا تو آپ اس کو ولی سمجھ لیں گے وہ ولی نہیں ہوتا جیسے ایک آدمی نے مثال دی اس نے کہا ہمارے استاد کہا کرتے تھے مفتی عزیز الرحمن صاحب جو گجرہ والا مدرسہ کے استاذ الحدیث تھے نصرت العلوم کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کہنا لگا جی کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے یوں ہاتھ کرتے تھے وہ بتا ہیتا تھا کہ آپ کی مٹھی میں پتھر ہیں دس پتھر ہیں اب وہ بندہ گن کے رکھتا تھا کہ یہ دس پتھر ہیں تو جب جاتا تھا پوچھتا تھا جی میرے ہاتھ میں بتاؤ کتنے پتھر ہیں تو وہ ایک دم آنکھیں بند کر کے ایک دو منٹ کے بعد کہتا تھا کہ آپ کی مٹھی میں پندرہ کنکر ہیں بارہ کنکر ہیں دس کنکر ہیں جتنے اس نے گنے ہوتے اتنے ہی وہ بتاتا اب یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ کیسے بتا دیتا ہے پوشیدہ بات تو ایک دن اس کے استاد نے اس کو کہا کہ آپ نے اب پتھر گننے نہیں ہیں یوں اٹھانے اور اس کو کہنا ہے اب بتاؤ اس میں کتنے ہیں اس نے یوں جاگے کہا اب بتاؤ اس میں کتنے ہیں تو وہ آنکھیں بند کرتا رہا بڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا چال رہا کیوں پہلے جب یہ گنتا تھا تو اس کا حمزاد جنات شیطان وہ بھی گنتی کر کے اس کو بتا دیتا تھا مسلمان کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اصل میں انسان کے اندر بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرمایا جنات کی سلاست و اصناف تین اقسام ہیں ویسے بہت اقسام ہیں لیکن حدیث عائشہ جو ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اقام المرجان میں اور ابن حنفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اقام المرجان میں اور اسی بات کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی جو ہے عمالِ قرآنی جو لکھی گئی ہے یہ اصل میں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا اس کتاب کے اندر اس کو لائے ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس پر بڑی دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تین اقسام سیدہ عائشہ نے بیان فرمائی فرمایا ایک وہ ہے یتیرو فی الحوا یہ ہوا میں اڑتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے ہیں سائنس کہہ رہی ہے جراسیم ہیں ہوا میں اڑتے ہیں بکٹیریا ہے ہوا میں اڑتا ہے میرے پر ڈاکٹر یہاں کے کراچی کے بھی آگا خان کے بڑے اچھے ڈاکٹر میرے پاس گئے ابھی ہمارے پاس جب حضب الباہر کا چلا تھا تو لیاری اسپیٹل کے ایم ایس تھے ہیڈ جو ہے وہ میرے پاس تین دن اتقاب بیٹھے اور بڑے اچھے ابھی باہر بھی ڈاکٹروں کے ایک ٹیم نے مجھے بلایا ابو زبی میں تو بڑا اچھا محصہ تھا میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ بیماریاں کیسے لگتی ہیں اور ڈاکٹر خود بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایٹی پرسنٹ نفسیاتی مریض ہوئے ہوئے ہیں آج کل یہ بکٹیریا ابھی سائنس کہہ رہی ہے آپ سب کو یقین ہے نا ہاتھ دھو کہ بیماری نہ لگ جائے آپ کہتے ہیں اب ڈاکٹر نے کہا کہ ہاتھ دھونا ہے بیماری نہ لگے سائنس نے کہا تو ہمارا یقین مضبوط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاتھ نہیں دھویں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور یہ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ شیعتین شامل ہو جائیں گے وہ بکٹیریا ہی ہے نام اس کو دے دیا چونکہ سیدہ عائشہ فرمائی یتیرو فی الحوا یہ ہوا میں اڑتے ہیں اور یہ ہوا کی شکل میں جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اب یہ خون میں شامل ہوتے ہیں چونکہ مجریت دم حدیث کے اندر فرمایا کہ شیطان چلتا ہے خون میں جنات جو ہے یہ گردش کان کرتے ہیں بلڈ میں اب یہ خون کی بیماریاں آج کل آپ دیکھئے بلڈ کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں کینسر بھی بلڈ کی بیماری ہے اس کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس کا علاج کیا ہے دوسری آپ نے فرما حیاتن او کلابن کہ وہ سام یا کتے کی شکل میں پھرتے ہیں اب اور بہت سی اقسام بیان فرمائی ہیں اب یہ بیماریاں کیوں ہیں ہمیں آج بیماریاں کیوں ہیں کہ ہم نے دو بڑی غلطیاں کی ہیں ایک اٹیج بات پہلے نہیں ہوتا تھا گھروں میں تو یہ آج ہم نے باتروم پہلے دور بناتے تھے لوگ چل کے جاتے تھے گندی جگہوں پہ شیعتین ہوتے ہیں یہ مشہور تھا آج سے پچاس سال تک کوئی گھر میں باتروم نہیں بناتا تھا پھر گھر کے اندر بنا پھر اٹیج بات بن گیا اب جس گھر میں باتروم ہے جنات تو وہی پہ رہتے ہیں پھر لیپ ٹاپ آ گیا پھر اس کے بعد کمپیوٹر آیا پھر اس کے ساتھ ہی موبائل آ گیا جس بندے کی جیب میں موبائل ہے اتنی ہی زیادہ بیماریاں بڑھ چکی ہیں اب یہ شیطان مسلط ہے انسان کے جسم پر کیوں مسلط ہے بیماری بن رہا ہے اب اس کا علاج کیسے ہوگا اس چیز کو قرآن و سنت سے دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے علاج کے لیے رجوع قرآن و پاک سے کرنا چاہیے تو ہمارے پاس اکثر لوگ جب آتے ہیں تو اس کا ہم قرآن حکیم سے جب انہیں یہ چیزیں کچھ بتاتے ہیں تو اللہ ان کو شفاہ دے دیتا ہے اس میں کمال کس کا ہے اللہ کے قرآن کا آپ کو کوئی بیماری بھی ہے آج تین بڑی بیماریاں عام ہیں ایک دماغ کمزور ہیں یہ آج بہت بڑا طبقہ ہے میدے خراب ہیں دماغ کمزور ہیں دو اولاد نہیں ہو رہی بے اولادی عام ہیں ان تینوں کا تعلق ایٹی پرسنٹ انہی کے ساتھ ہے انہی شیعتین کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کچھ چیزیں اپنا معمول بنا لیں دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ سوال کریں کسی کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھے کسی کوئی بیماری ہے کوئی اور تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وظیفہ بتاتے رہیں گے دو کام اپنا معمول کر لیں آپ کو جنات کا کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی وہ دو چیزیں اپنا معمولات میں شامل کر لیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک چیز یہ ہے کہ دعا انس کو فجر اور مغرب کے بعد لازمی پڑھا کریں وہ آپ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو حجاج بن یوسف مجھے قتل کرا دیتا اس نے کئی بار ایک بار اس نے گرفتار کرنے کے لئے بندے بھیجے لیکن جب وہ بندے گئے اور آپ کو لے کر آئے تو حجاج اٹھ کے ملا اور آپ کو بڑے عزت سے بٹھایا البدایہ کے اندر امام ابن کسیر لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے عزت کے ساتھ بٹھایا اور بعد میں رخصت کیا تو پوچھا آپ نے تو بلایا تھا انہیں قتل کرنے کے لئے تو فرمایا جب یہ آئے تو مجھے ان کے ساتھ دو ازدہا نظر آئے یا شیر نظر آئے کہ وہ مو کھولے ہوئے تھے اور اگر میں ان کی طرف کوئی غلط سوچتا تو وہ مجھے نگل لیتے اب یہ چیز دیکھئے اصل بات یہ ہے اور یہی بات امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو ابو جعفر منصور نے بلایا اور آپ نے بھی دعا انس ہی کو پڑا ابو جعفر منصور نے جب آپ کو قتل کرنے کے لئے بلایا تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی پیش آیا تو اس لئے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں اور قرآن پاک کے اندر جو ہے سور صافات کا جو پہلا رکو ہے یہ جنات کو جڑ سے ختم کرتا ہے بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے سور صافات کا پہلا رکو روز ایک بار پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں اور بچوں کو پلا دیا کریں گھر میں عورتوں کو پلا دیا کریں عورتوں کی بیماریاں بچوں کی اور ڈرنا رونا دماغ کمزور ہونا مردوں کے امراض انشاءاللہ شیطانی ہے تو اللہ ان کو زائل فرما دے گا